بہنکم موسمیاتی تبدیلیاں کیا ہم ڈوب جائیں گے؟ پاکستان میں سات ہزار کے لگ بگ گلیشئرز ہیں جو نقصاندے گیسز کے اخراج کی وجہ سے تیزی سے پگل رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیاں اگر ایسے ہی کہہ ڈھاتی رہیں تو کراچی، تھٹھا اور بدین دو ہزار ساٹھ تک ڈوب چکے ہوں گے چند روز قبل نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے ایک وارننگ جاری کی تھی کہ آبی قیامت سر پر کھڑی ہے بہتر فیصد امکان ہے کہ پاکستان میں سہلاب اور اس کے آفٹر ایفیکٹ سے تباہی آنے والی ہے پاکستان اس وقت موسمی نظاموں کے گرداب میں پھنس چکا ہے ایک یہ کہ سخت گرمی جس سے موسم گرمہ کا دورانیاں بڑھ گیا ہے اور دوسرا مون سون سیزن میں برسنے والی بے تہاشا بارشیں جو براہرات، زرات، لائف سٹاک کو متاثر کرنے میں کوئی فروگزاش نہیں کر رہی ہیں دنیا بھر میں گرین ہاؤس گیسوں کے مجموعی اخراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے لیکن یہ انسان کے ہاتھوں رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہا ہے اس کی توسیق اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے بھی کی کتبی اور پہاڑی گلیشئرز ممکنہ طور پر کئی دہائیوں تک پگلتے رہیں گے جس کے نتائج بڑی حد تک تشویشناک ہوں گے سات سال قبل کی بات ہے جب پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشیانو گرافی کے سربراہ نے اس وقت کے ممرانے قومی اسمبلی کو ایک بریفنگ دی جس کے دوران انہوں نے آگاہ کیا کہ موسمیاتی تبدیلی، بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور ساحلی علاقوں پر غیر منظم تعمیرات کے نتیجے میں کراچی، تھٹھا اور بدین دو ہزار ساٹھ تک سمندر میں ڈوب چکے ہوں گے خطرناک پہلو یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور عالمی حدت میں اضافے کے سبب جب گلیشئرز پگلتے ہیں تو اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھروں، چٹانوں، مٹی کے تودوں کو بہا لے جاتے ہیں پانی جب ایک مرتبہ راستہ بنا لے دوسری بار بھی اس کا مرکز اور محور وہی جگہ ہوتی ہے یہ ہوتیل دریا کے اندر ہی تعمیر کیا گیا تھا اس ہوتیل کو گزشتہ برس پہلی مرتبہ نقصان نہیں پہنچا بلکہ دو ہزار دس کے سہلاب میں بھی اس ہوتیل کی امارت کو سخت نقصان پہنچا تھا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سہلاب تو اپنی جگہ تھا لیکن ساتھ پانی کے ایک بہت بڑا پتھر بھی آیا جس نے ہوتیل کی امارت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا گرمیوں کے موسم میں سہلاب آنا معمول ہے لیکن خلاف معمول یہ ہے کہ کلیل مدت میں پی در پی سہلابی ریلیں آنا شروع ہو گئے ہیں بے ترتیب موسمیاتی تبدیلی سے کہیں خوشک سالی ہے اور کہیں سہلاب جس نے عوام الناس کا جینہ دھوبر کر دیا ہے پاکستان کو عالمی حدت کا گراؤنڈ زیرو اگر قرار دیا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا لوگ مشینے نہیں جو گرمی برداشت کر سکیں جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو دفاتر، گھروں، سیمینار، ہالز، گاڑیوں کو تھنڈا رکھنے کے لیے ایسی ترجی ہی بنیادوں پر چلائے جاتے ہیں توانائی کے اخراج سے فضاء آلودہ ہو رہی ہے اور مزید گرم ہو رہی ہے صبح سندھ کے شہر جیکباباد کے باسیوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج سوانیزے پر آ گیا ہو ماہرین کے مطابق جیکباباد اب رہنے کے قابل نہیں رہا اس شہر کو کہیں اور منتقل کرنا پڑے گا بلوچستان کے شہر سبی میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سے بھی تجاوز کر جاتا ہے سورج کی تمازت سے مویشیوں کی بھوک مر جاتی ہے اور ان کا سانس پھولنے لگتا ہے نیز ان کی نقل و حرکت بھی متاثر ہوتی ہے مسمیاتی تبدیلی یکدم رونما نہیں ہوئی بلکہ ایک عرصے سے ماہرین اسے خبردار کرتے چلے آ رہے ہیں ماہولیاتی آلودگی اور قدرتی آفات سے نبردازمہ ہونے کے لیے ٹیکنالوجی، فرسٹ ایڈ، مربوط انتظامی دھانچوں پر فوری کام کرنا وقت کی پکار بن چکا ہے